پانی پتھ شہر میں دیپوری روڈ ستیت ایک ویست کے گدام میں بینکر آگ لگ گئی آگ لگنے کی سوچنا استانیہ لوگوں نے گدام مالک کو دی سوچنا ملتے ہی گدام مالک موقع پر پہنچا پہنچنے کے دوران اس نے دمکل کے نمبر پر کال کر دی سوچنا ملتے ہی دمکل کی گاڑیاں موقع پر پہنچی اور آگ بجانے کا کام شروع کیا قریب تین گھنٹے میں دمکل کی آٹھ گاڑیاں موقع پر پہنچی جس کے بعد آگ پر کڑی مشکت کے بعد قابو پایا گیا حالانکہ آگ پوری طرح نہیں بجی لیکن نینترن میں کر لیا گیا ملی جانکاری کے انصار گدام چارہ جار برگ میں فیلا ہوا ہے بتایا جا رہا ہے کہ مالک نے یہ جگہ آگے ٹھیکے پر دی ہوئی ہے جس پر ویعت طریقے سے ویسٹ کا کاروبار کیا جا رہا ہے اس جمین پر دو بھائی بٹو سینی اور پپو سینی نواسی رسالو روڈ پانی پت کا آپسی بھی بات چل رہا ہے دونوں بھائی جمین پر اپنا اپنا حق بتاتے ہیں حالی میں بٹو کے حق میں کوٹ نے فیصلہ بھی دیا رنجشن بھائی پر ہی آگ لگانے کا شکت جتایا جا رہا ہے اس جمین پر پچھلے قریب 15 سال سے ویسٹ کا کاروبار کیا جا رہا ہے پچھلے سال میں بھی یہاں پہ آگ لگی تھی لیکن اس وقت بھی معاملے کو دبا دیا گیا تھا اور میڈیا کو اس سے دور رکھا گیا تھا اس وارستانیاں لوگوں نے ویروت کیا تو گھٹنا سامنے آئی یہ اینے بٹو عریس عریس میں پپو عریس میں اوہ پپو سینی ان میں آپس میں جمین ویواد تھا بٹو عریس ہے نا جمین کے کیس دی چکا ہے اس میں انہوں نے ٹائم مانگا تھا کہ میرے کو پندرہ سے بیس دن کا ٹائم دیا جائے انہوں نے کہا بھئی کھوٹ کا اوٹ رہا ہے یہ پہلی تار کو کھالی کر دی جائے انہوں نے کہا نہیں کرو گا پھر اپنے طریقے سے دیکھیں گے اس طریقے کے بات کے اوپر کیا بھواد ہوا کیا نہیں ہو اپنی کیسے 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 کیا آتا ہے کیا نہیں ہے آگ کس وجہ سے رہنے ہیں آگ بس اس نہیں کے دونوں کو کسی کا قران ہو سکتی ہے جی دیکھو اس میں رنجیس کے قران ہو سکتی ہے جی مطلب کوئی بجلی کا شورٹ کر سرکٹ بجلی کا کوئی شورٹ سرکٹ کچھ نہیں ہے جی کسی پرکار کا کوئی بجلی سرکٹ نہیں ہے بچھا ہے کیا کام کے اوتر رہے ہیں یہاں پہنی دھاکے کا گھوڈام مطلب کتر وگرہ ان کا گھوڈام تھا جی لگو پہنٹی سے چاریس لاکھ روپے نقشان ہے ٹوٹلی لگو تو کل کتنے بھی پاری لوگ بیٹھے ہو تھے ہیں کس میں آٹھ نو جنے بیٹھ ہوئے تھے آٹھ نو جنے بیٹھے ہوئے تھے تو اس میں تلسی ہے راجو بانگا راکیش مطلب اور کئی بھی بندے ہیں جی مالک کا کیا نام بتا ہے اس کی جمین جگن کا جو زمین پہلے یہ تھی پپو شینی کی پھر یہ کیس دی چکا ہے اب یہ بٹو حریش کی ہے حریش آگے پورا نام گئے ہنج بٹو حریش سر نے حریش تو حریش کی زمین پہلے دو سال پہلے بھی آگ لگی تھی تو اس ٹیم بھی ستہ ایتھائیس گاڑی لگی تھی آبا آرہ بی بی تیس گاڑی لگ چکی ہے آرہ بی بی آگ کنٹرول میں نہیں ہو پار یہ آپ دیکھ سکتے ہو کتنا برا حال ہے بی بی کس کے اوپر کہنا چاہیں گے کس کے اوپر ہے آپ پرتے درشی ہیں موکے ہوئے گواہ ہیں آن جی کچھ جگڑا جگڑا بھی ہویا ہے آہ سوبے جگڑا ہوا سوبے بھلے جو ہار چکا ہے ہوایا ہے تو بی یہ کیسے کیا ہوا بھلے کرائیدار کو سمجھا رہا تھا تو بٹو کے ارنندو کے لڑکے نے ملکے ارنندو نے اس کے ذاتھ مار پیٹ کری انہوں کو تجھے بھی آگ میں جھوکیں گے تو بٹو اور اس نے سینی کو کہا جو بھلے کہی جیتا تھا پپو سینی کو کہا پپو سینی کو کہا ہاں جی اس کا ملک مکان خالی کرنے کا بھی وہ ڈراؤ گے جب یہ خالی کرتے ہیں تو وہ بھی خالی کرتے ہیں میں یہ کوئی دکھت نہیں ہے جبکہ مالک جیت چکے ہیں میں کانون کا اولنگا نہیں کروں گا کسی پرکار کا بھی کیا نام آپ کو آلم نام ہے جی تازہ اپڈیٹس اور بڑی خبروں کے لئے سبسکرائب کریں آج پرکاش ٹی وی اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں